یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب اس ٹکٹ پر اور بن گیا اور کارڈ ہمارا ساتھ ہے ٹکٹ بھی ہمارا ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا کارڈ یہاں پر نام کیا ہے ہمارا نام یہ امام دین یہ ہمارا کارڈ کا نمبر ہے امام دین اب کہہ رہا ہے کہ اس ٹکٹ پر آئے اندر آئے پتھان لوگ افکانستان سے لوگ یہاں پر سو سو ٹرل کے ویزے لے کے یہاں پر آئے ہیں اور صرف ان کو یہاں پر یہ فروڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ آن لائن ٹکٹ لے آپ اور جب وہ آن لائن ٹکٹ ہڑیتے ہیں تو بعد میں کہتا ہے یہ ٹکٹ کسی اور کے نام پر گفشڑ ہے یہاں پر یہ نوجوان یہاں پر مجود ہے جو پی سی بھی کی جانے سے جو پاس آلارٹ کیے گئے ہیں ان پاسوں کو یہاں پر بیچا جا رہا ہے آٹھ آر سوڑ بے کے پاس آپ لوگ بیج رہے ہیں جو پاس آپ لوگ فری مینے ہیں آر کوئی نہیں بیچ رہا ہے کہنے نے اپنے بندے کھڑے کیوئے ہیں اپنے گوٹ سے وہ پچھانوں کے بندے کو نہیں وہ میرا بندہ جو ہے وہ یہ جھوٹا بندہ تھا آپ کا جناب بتائیں اس نے خود بہت آیا تھا اس نے خود بولا ہے اس سے بات کریں یہاں پہ پٹھان پچھانے جو سادہ لوگ یہاں پہ آرہے ہیں ان کو کیا پتہ آن لائن ٹکٹ کیسے نکل دی ہے اور کارڈ دکھاؤ رہا کارڈ میں نے ہمارے افسر آرہے ہیں ہمارے افسر آرہے ہیں وہ آپ سے بات کریں گے اور بھائی جن افسر کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے ہم نے آپ نے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ آپ جو فری ٹکٹیں جو ہیں آپ وہ پیسو کی بیچ رہے ہیں یہاں پہ آگئے کمسا ہے اس پیسو کی بیچ رہے ہیں یہ ناظرین یہ ان کا آویشل کارڈ ہے یہاں پہ اور یہ جو لوگ یہاں پر مجود ہیں آٹھ آٹھ سو کا ٹکٹ یہاں پہ پندہ پندہ سو کا ٹکٹ دے رہا اگر آٹھ سو کا نہیں ملے تو میں پندہ سو کا کر دوں اگر ڈشوت ہی لینی ہے تو ساڑے عام یہاں پہ لیں اور یہ کہیں کہ ہمیں ڈشوت کی ضرورت ہے ہم ڈشوت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے یہ میں نے آن لائن نکروایا یہ آن لائن نکروایا اور کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹکٹ بھی ہوئر بن دے گیا اور کارڈ ہمارا ساتھ ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں امام دین یہ ہمارے کارڈ کا نمبر ہے اب کہہ رہے ہیں یہ ہزاروں لوگ ناظرین یہاں پہ ایک پاکستان میں کوئی چیز یہاں پہ آپ کوئی مانداری سے نہیں مل گئی آپ جس ملک میں موجود ہیں یہاں پہ پتھان لوگ افکانستان سے لوگ یہاں پہ سو سو ڈالن کے ویزے لے کے یہاں پر آئے ہیں اور صرف ان کو یہاں پہ یہ فروڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ آن لائن ٹکر لے آپ اور جب وہ آن لائن ٹکر ہڑیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں یہ ٹکر کسی اور کے نابر جیسڈ ہے یہاں پہ یہ نوجوان یہاں پر مجود ہے جو پی سی بی کی جائے سے جو پاس الارٹ کیے گئے ہیں ان پاسوں کو یہاں پہ بیچا جا رہا ہے یہ جار باس جائے نا اسلام ملے کاؤں بھائی جواب دو دو نا مسئلہ کوئی نہیں ہے میٹے جواب دو ساچھے تو آپ کو موقع دو آپ کیوں لے رہے ہیں میں تو آپ یہ پہ آب اپنے پاس کیوں بیچ رہے ہیں یہاں پہ ہم گھوڑی بیچ رہے ہیں اور ہم تو پاس اپنے اوفیس کے دینے آئے ہیں کس کو دینے کے لیے ہیں اپنے گیسٹ کو دینے کے لیے ہیں اپنے گیسٹ کو آئے ہیں آپ یہاں پہ آفر دینے ہمارے بیچ رہے ہیں آپ آٹھ ہٹھ سوڑے کے پاس بیچ رہے ہیں یہاں پہ آئے ہیں اسلام علیکم کیا کیا جی ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا ہے ہم ادھر رکھتے ہیں اور ٹکٹ ہم نے نہیں کیا ہرید دیا تھا اس نے کہا آپ کو ٹکٹ چاہیے ہم نے کہا ہم چھے ٹکٹ چاہیے چھے بن دیتے ہیں تو اس نے کہا میں آپ کو اندر جو ہے لے کے کسی اور سے دے کے لے کے دھوں گا آٹھ سو پیٹے کیمرے کے سامنے ہوا بکواس کر رہے ہیں جوڑ بول ہے جوڑ بول ہے انہوں نے اپنے بندے کھڑے کیوں ہیں اپنے گوڑ سے وہ پچھانوں کے بندے کو نہیں وہ میرا بندہ جو ہے وہ یہ جوڑا بندہ تھا آپ کا جناب بتائیں اس نے خود بہت آیا تھا اس نے خود بول ہے اس سے بات کریں یہاں پہ پٹھان پچھانے جو سادہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو کیا ہمارے افسر آ رہے ہیں ہمارے افسر آ رہے ہیں وہ آپ سے بات کریں گے اور بیجن افسر کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ آپ جو فری ٹکٹیں جو ہیں آپ وہ پیسوں کی بیچ رہے ہیں یہاں پہ آگے یہ ناظرین یہ ان کا آفیشل کارڈ ہے یہاں پہ اور یہ جو لوگ یہاں پر مجود ہیں آٹھ آٹھ سو کا ٹکٹ یہاں پہ پندہ پندہ سوٹی کٹ دینا پندرہ سوک بھی بیجن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فری پاس دینے کے لیے آئے ہیں ایدھر آئے ہیں وہ ٹکٹیں جو دیا ہے کہ کہاں پہ آپ کی ٹکٹ کو بتائیں آپ وہ نہیں ہیں میں نے انٹر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں دے دوں گا کیا ہوگا بنگلجیس کے ساتھ جو رہا مہمانستان کا میشت ہمارا لوگ آئے وہ تک سیلکورٹ سے پنجی پنجی سو چاہیے کہ ٹکٹ بیچا ہے اب یہ بار بند آ رہا ہے وہ بھی دکھا دوں گا جس نے پنجی پنجی سو کرے کیسے ٹکٹ لیے چار ٹکٹ اس نے لیے اس لیے کس سے لیے آپ ابھی تو تم دے رہے تھے نا ابھی تو تم ٹکٹ دے رہے تھے یہاں میں نے کسی کو کوئی سا ٹکٹ نہیں چلو ٹھیک ہے آپ لوگ دے رہے ہو آپ کا کام ہے لیکن جو بچارے ساتھا لوگ پتھان آیا ان کو تو ٹکٹ نہیں ملے گا ٹکٹ لے گا تو ہوتا ہے آپ سر کے مہمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں مہمان جب آتے ہیں تو آپ باہدہ کے دو مہمان کے چار اپنے ٹکٹیں یہاں بیس کی جاتے ہیں وہ بندہ یا فری میں ہمیں اتنے فری میں ہمیں ٹکٹ نہیں کتا قسم خواہ تم یہاں قسم سے میں بول رہا ہوں سر اس نے بول دیا کہ میں اندر آپ کو ٹکٹ دے دوں گا آٹھ سو پہ اور چھے ٹکٹ ہے صرف ہمیں بھی بتایا تھا ابھی ان لوگوں کے بتایا میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں خامرکشہ سے ہوتا رہے تو ہمیں یہ بہہی ملا ہے کیا ہمارے چاہیے ہمارے کیا کہ نے ایک اللہ چاہیے ہوا اس سے بن دیتے اور اگر آفغان ہم سے مل گیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سات لے لیں اس سے ہم نے بات کی وہ کہہ رہا ہے کہ میں آٹھ سو کا دوں گا اس نے کھیا پھر کہہ رہا ہے اگر آٹھ سو کا نہیں مل رہا یہ کہہ رہا ہے پھر اگر آٹھ سو کا نہیں مل رہا ملے تو میں پندرہ سو کا کر دوں ہمیں تو پتہ نہیں کیا رہے لیا پہ کے وہ کیا رہا ہے کہ ہم میں در آگے وہ پولیس نے پکڑ لیا ہے در آگے یہ بات چل رہی ہے ابھی تک جی ناظرین نے ان لوگ کو یہاں پہ ہمارے جوانوں نے روکے رکھا ہوئے ان کے جو سینئر آفیسر پی سی بی کے جب یہاں پہ آئیں گے تو پھر یہ فیصلہ یہاں پہ ہوگا کہ ان کے ان کو کیا کرنا ہے برحال یہاں پہ پورے آیا کا آیا بگڑا ہوا ہے نیچے سے لے کے بڑا شخص ہر بندہ کرپٹ میں سوار ہے ان لوگ کو پیسز دیے جاتے ہیں کہ آپ نے فری دینے ہیں لیکن یہ لوگ باہر یہاں پہ آتے ہیں اور وہی پاس آٹھ 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 سو پندرہ پندرہ سو بے کا آن لین دیتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ ان کی جذبات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچارے گھڑی پتھان جو ہیں جو اپنے ملک سے محبت کے لیے اپنے پختون برازی سے محبت کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ چلے جی پاکستان میں میچ دیکھیں گے ہمارا بھی مورال تھوڑا بلند ہوگا پتہ چلے گا کل کا میچ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ آرڈینس کتنی آئی ہے پاکستان کے بنگلہ دیش کی اور سلی لنکا کے میچ کے اندر زیرو پرسنٹ آرڈینس ہی لیکن آج اگر افغانستان کا میچ تھا تو پتھان بھائی نے جذبہ دکھایا کہ ہم یہاں پہ آئے میک دیکھ لیں لیکن افسوس کہ یہاں پہ بھی ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے یہاں پہ مجھے امید ہے میں یقین سے کہوں گا جب پی سی پی نے جس طرح عمران ہان کی ویڈیو کو جو ہے اپنے پارٹ سے ڈلیٹ کرا کے غیرت بندی کا ثبوت دلائے تھا اور یہ دکھایا تھا کہ وہ کس کے پیچھے چاہ رہے ہیں کس کے پٹھو ہیں وہ لوگ تو اس بات کا بھی فوری ایکشن لیا جائے کہ یہاں پہ جو لاکھوں لوگ بچارے اپنے پیسے ہرچ کر کے یہاں پہ آئے ہیں میں ایک دیکھنے کے لیے ان کو ظلیل و خوار نہ کیا جائے اگر رشوت ہی لینی ہے تو اثر ایام یہاں پہ لیں اور یہ کہیں کہ ہمیں رشوت کی ضرورت ہے ہم رشوت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آہر میں یہ بتا دیں جنابی اعلیٰ ظاہر آپ یہ آہر میں بتا دیں کہ آپ ان بچارے پٹھانے بھائی بتائیں نا کہاں سے ملے گی آپ پیسی بی والے ہیں کون ہیں آپ بتائیں نا ان کو ٹکڑ کہاں سے ملے گا کوئی طریقہ کار بتا دیں بچاروں کو بچارے ان پر لوگ ہیں بھوک میں نے بتایا ہوا ہے میں نے ان کو بھی بتایا تھا ہماری لبلٹی میں بھوک میں کی گاڑی کھڑی ہے آن لان ساری ٹکٹے ملتی ہیں ہمیں اتنی زیادہ ٹکٹے نہیں دی جاتی کہ ہم باہر سیل کرے آپ لوگوں کو انڈیسٹیننگ ہوئی ہے آپ لوگ ویسے یہ تماشا بند کر رہے ہیں جن کی حدود میں لگتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ جناب جلد جلد فیصلہ ہوگا اور جو اگر یہ لوگ ملزم ہے اس چیز میں قصور وار کے بلیک میلنگ یہاں پہ کر رہے ہیں تو ان کو ضرور کیفرے کردار تک پہنچائے دیں اس کے ساتھ مجھے اجازت نہیں ہے اللہ حافظ